اللہ کے راستے کے اندر ہمیں مال دیتے ہوئے نا دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے راستے کے اندر کھل کے چیزیں دینی چاہیے کھل کر مال دینا چاہیے مسلمت احمد کی ایک حدیث مجھے یاد آگئی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ کے اندر نا ایک یتیم بچہ آیا آکے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی میرا نا خجوروں کا باغ ہے میں اس باغ کے اردگیتنا چار دیواری کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی جہاں میں چار دیواری کرنا جاتا ہوں نا اس چار دیواری کے اندر ایک میرا ہمسائیہ ہے ایک میرا پڑوسی ہے اس کی نا ایک درخت اس کا ایک درخت میری چار دیواری کے اندر آ رہا ہے اللہ کے نبی اگر اس کو میں چھوڑ کے دیوار بناتا ہوں تو دیوار ٹیڑی بڑتی ہے اللہ کے نبی میں نے اسے کہا بھی ہے مجھے دے دو وہ مجھے دے نہیں رہا میری مدد کرے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ جاؤ نہ ذرا اس کے ہمسائے کو تو بلا کر لے کر آئے جب وہ ہمسائے آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہو بھائی تم احشے کرو کہ وہ جو تمہارا درخت اس کی چار دیواری کے اندر آرہا ہے وہ اسے بیچ دوں وہ کہتا ہے میں نے اسے بیچنا اللہ کے نبی کہتا ہے پھر اسے ویسے دے دو اگر بیچنا نہیں کہتا ہے میں نہ میں نے ویسے دے نہ نہ میں نے بیچنا ہے اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں پھر ایش کرو کہ تم نہ اس کے پیسے بھی لے لو اس درخت کے اور اس کے بدلے کے اندر نہ میں تمہیں جنت کے اندر ایک خجوروں کا درخت دیتا ہوں اور وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ کوئی بھی سواری کرنے والا انسان ایک سو سال سواری کرے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا یہ درخت میں تمہیں دے دیتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے پھر بھی یہ درخت نہیں دینا جب اس نے یہ بات کہی وہ چلا گیا صحابہ کا جمع غفیر تھا ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے ارز کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اس یتیم بچے کو وہ درخت لے کر دے دوں تو کیا مجھے جنت کے اندر وہ درخت مجھے مل سکتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو دہدہ اگر تم اس یتیم بچے کو وہ درخت لے کر دے دیتے ہو تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ محمد تمہیں نا وہ جنت کے اندر سے وہ درخت تمہیں ضرور لے کر دے گئے اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھے اٹھ کے جب گئے نا یہ بڑا کمال واقع ہے جب میں نے یہ پڑھنا تھا نا میری آنکھوں میاس ہوا گئے کمال کر دیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اٹھے اٹھ کے نا اس کے مہم سائے کے پاس گئے جہاں کہتے ہیں بھائی مجھے جانتے ہو وہ کہتا ہے کیوں نہیں آپ کو میں کیوں نہیں جانتا آپ تو ابو دہدہ ہیں آپ کا جو باغ ہے نا اس کے اندر چھے سو خجوروں کے بڑے درخت ہیں اور خجوریں بھی بڑی اچھی لگ دی ہیں مدینے کے ہر ایک تاجروں آپ کی خجوریں کھانے کا انتظار کرتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کے باغ کے اندر نا بڑا بیارا محل بھی ہے اور اس محل کے نیچے ایک میٹھے پانی کا کمہ بھی ہے میں آپ کو جانتا ہوں کہتا ہے ہم پھر ایسے کرو کہ وہ میرے چھے سو خجوروں کے درخت بھی میرا مانگ بھی میرا محل بھی میٹھے پانی کا کمہ سب کنجھ لے لو مجھے وہ ایک درخت دے نکتے ہیں اس کے بدلے میں ابو دہدہ نے جب یہ کہی وہ حضرت ابو دہدہ کی طرف دیکھنے لگا کہتا ہے ابو دہدہ یہ کیا کر رہے ہو حضرت ابو دہدہ کہتا ہے تجھے یہ سودہ منظور ہے کہتا ہے جی مجھے تو بالکل منظور ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جلدی سے ہمیں گھر کے اندر جانتے ہیں جا کے محال کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں امید دہدہ جلدی سے باہر آجاؤ ہم نے یہ محال جو ہے نا اور یہ باگ آج بیج دی ہے ہم نے فروض کر دی ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ پاک دامنا عورت اور بڑی سابر عورت اور بڑی نیک خاتون کہتی ہے مجھے پتہ ہے ابو دہدہ تو ایک بڑا سمجھدار تاجر ہے تو ایک بڑا زیرت قسم کا تاجر ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے تم نے جو یہ محل یہ گھر یہ باگ جو فروض کیا ہے نا یہ تم نے بڑی اچھی منافع کے ساتھ فروض کیا ہوگا تم بڑے سمجھدار تاجر ہو بڑے سمجھدار بزنس میں آنوں تو جب عورت باہر آئے میں لگی تو حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں زوجہ میں نے یہ سارا کچھ بیج کرنا جنت کے اندر اللہ کے نبی سے ایک خجوروں کا درخت لیا ہے حضرت ابو دہدہ کی زوجہ کہتی ہے دہدہ بڑا کمال کا سودا کیا ہے بڑا نفع کا سودا کیا ہے بڑا ہی اچھا سودا کیا ہے مجھے یہ تمہارا سودا منظور ہے جب بچوں کو لے کر حضرت ابو دہدہ باہر نکلے آپ کی زوجہ بھی جب باہر نکلی دیکھتی کیا ہے کہ کچھ بچوں کی ہاتھوں کے اندر تھوڑی سی کھجورے ہوتی ہیں حضرت ابو دہدہ کی زوجہ وہ پکڑ کے نہ کھجورے ایسے باہر کے اندر پھیک دیتی ہے کہتی ہے بیٹا ہم نے یہ اللہ کے راستے کے اندر دے دی ہے ہم نے بیج دی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ کے اندر رکھیں اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت کا جو درخت ملے اس میں کوئی خسارہ ہمیں ملے آپ ایسے کریں پھینک دیں بچوں نے کھجورے پھینک دیں چھوٹا بچہ ہے ابھی بولتا بھی نہیں اس بچے کے موں کے اندر تھوڑی سی کھجور ہے حضرت ابو دہدہ کی زوجہ انگلی ڈال کے نہ وہ کھجور نکالتی ہے وہ بھی پھینک دیتی ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں جا کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا میرا سودہ پکا ہے نا اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو دہدہ کمال کا سودہ تم نے کیا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں ابو دہدہ میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں ادھر کھجوریں کھجوریں ہیں ادھر درخت ہی درخت ہیں تیرے استقبال کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس روایت کے اندر بعض روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو دہدہ اے ابو دہدہ تم نے ایک درخت کے بندے چھے سو درخت بیچائے نا فرمایا جنت کے اندر بھی تمہارا چھے سو درخت تمہارا انتظار کر رہا ہے حضرت ابو دہدہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم جنتی ہے جنت کے اندر وہ درخت تیرا انتظار کر رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا بھی تسلی بھی دی کہ تم جنتی ہے لیکن رکنگیں آپ نے دین کے لیے بڑی بہت ہی بڑا کچھ کیا اور جب جنگ اہد کا موقع آیا نا جنگ اہد کا تو کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بار کیا نا حضرت ابو دہدہ آ گیا آگ کے سینے کے اندر تین تیر لگے تین تیر لگنے کے بعد حضرت ابو دہدہ حضور کے قدموں کے اندر گر کے آپ شہید ہو گئے جب اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر حضرت ابو دہدہ شہید ہو گئے نا اللہ کے نبی نے کہا صحابہ ابو دہدہ کو میرے پاس لے کر آؤ ابو دہدہ کو میرے پاس لے کر آؤ حضرت ابو دہدہ جب حضور کے قریب آئے اللہ کے نبی نے ماتھا جوا کہا صحابہ یہ وہ ابو دہدہ ہے اس کے لیے جنت کے چھے سو درخت انتظار کر رہے ہیں یہ میرا ابو دہدہ ہے اس نے کی یتیم سے محبت کی ہے فرمایا صحابہ چھے سو درخت ابو دہدہ کا جنت کے اندر انتظار کر رہے ہیں یاد رکھنا جب اللہ کے راستے کے اندر کوئی چیز دیتے ہیں تو دل کو تھوڑا نہ کیا کرے دل کو بڑا کیا کرے مالک ادھر بھی نوازتا ہے اگلی دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے